زونر اسپتال دھرمشالہ کی نیشنل لیول پر ایکریڈیئیشن کے لیے اندیروں اسپتال میں سویدھاؤں کی گنوطہ کے مان کو کامولیانگن کیا جا رہا ہے اس کے لیے راشتری ستر کی تین سدسیر ٹیم زونر اسپتال کے دورے پر ہے یدی زونر اسپتال راشتری ستر کے مان کو پر خراب درتا ہے تو اسپتال کو دس آزار روپے پرتیبیت پرتیورش یعنی کی پچیس سے تیس لاکھ روپے کی راشی پرابت ہوگی جسے اسپتال کی سویدھاؤں میں اور اضافہ ہوگا زونر اسپتال دھرمشالہ نے نیشنل قوالیٹی انشورنس سٹینڈر کے لیے ستمبر مہا میں سٹیٹ سٹیفیکیشن پردیش ستریت ٹیم سے کروائی تھی اس کے بعد پردیش سرکار دورہ راشتری ستر کی ایکریڈیئیشن کے لیے بھارے سرکار اور نیشنل ہیلتھ سسٹم ریسورس سنٹر کے لیے پرپوزل پھیجا تھا غور ہو کہ نیشنل ہیلتھ سسٹم ریسورس سنٹر سواستیر سنسھاؤں میں گنبتہ سنشت کرنے کے لیے سرکار دورہ اتھیکریت نوڈل اجنسی ہے جس کے چلتے تین سدسیے راشتریٹ ٹیم زونر اسپتال دھرمشالہ کے نیشنل قوالیٹی انشورنس سٹینڈر کا بھلیانکن کرنے پہنچی ہے ادھر زونر اسپتال دھرمشالہ کے سینئر میڈیکل سپریڈنٹن ڈاکٹر راجیش گلیری نے بتایا کہ دیکھئے پردیش سرکار اور جو اسپتال پر شاصر ہیں اس کے مادیم سے لگاتار یہ پریاس کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے سواستے کیمروں میں دی جانے والی صورتائیں کچھ گنبتہ والی ہو اور وہ پریاسوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی مہتفر ہے کہ ان گنبتہ مانکوں کا ملیانکن بھی لگاتار کیا جاتا ہے شیطریہ چکتھالے میں جو راشتریہ گنبتہ مانک ہیں نیشنل قوالیٹی اسشورنس سٹینڈرز ستمبر ماہ میں جو اس کی سٹیٹ سٹیفیکیشن ہم نے سٹیٹ ٹیم دوارہ کرائی تھی اور سبسیکوینٹلی اس کے بعد راجی سرکار دوارہ پرپوزل راشتریہ ستر کی ایکریڈیشن کے لیے بھارت سرکار کو اور نیشنل ہیلس سسٹم ریسورس سنٹر جو کی نوڈل اجنسی ہے سواستے سستانوں میں ملوکہ سلسکت کرنے کے لیے وہ ایک پروپوزل بھیجا تھا اور پچھلے کل سے آٹھ نو اور دس دسمبر کو ایک تین سرسیہ راشتریہ کی ہمارے ان نیشنل قوالیٹی اسشورنس سٹینڈرز کے مہنکوں کا ملیاتن کرنے کے لیے کشیدری چکسانے دھرمشالہ میں آئی گئی ہے جو ہماری سٹیٹ سٹیفیکیشن تھی اس میں ہمارا جو سکور تھا سو میں سے ستاسی پرتیشت رہا تھا اور لیبر روم قوالیٹی اسشورنس میں نواسی ایتی نائن پرسنٹ سکور رہا تھا میں آشا کرتا ہوں کہ یہاں پر بھی راشتریہ ستر کے مہنکوں میں بھی ہم ان کے انروپ کھرا اترنے کا پریاس کریں گے اور لگاتار یہ ایک ستت پرکریہ جاری رہے گی کہ ہم اپنے سنسادنوں میں چاہے وہ مول بھوچ سبیدائیں ہیں یا پروسیسز جو پرکریہ ہیں ہسپرال میں علاج کے دوران کی ان میں لگاتار صدار سنشت کریں یہ جو تین سنسیٹیم ہیں اس میں ایک کشمیر سے پرائیویٹ آبزرور ہیں ڈاکٹر مشتاک احمد ڈان ایک پرائیویٹ آبزرور سر گنگارام ہسپٹل سے ہیڈ آف دی دپارٹمنٹ ہیں ڈاکٹر کرنل جوٹی کوتوال اور ایک سرکاری کشیتر سے مردی پردیش سرکار کے جو سیول سلجن سی ایم او ایک سے علا کے ڈاکٹر سودھیر کمار دہریہ یہ تین سلجسیٹیم اس پر شامل ہیں اسپٹال کے سولہ جیفرنٹ ویبھاگوں کا گولیانکن کیا جانا ہے اور یہ تینوں ابزرور پچھلے کندھی اور آج بھی الگ الگ ویباگوں میں اپنی ایکسپٹیز کے انصار بہت ایک گہن وہاں پر ایک پرکریہ اپناتے ہوئے ملیانکن ہمارا کرتے ہیں دیکھئے ایک لاپ تو یہ ہے کہ ہم دیش کے ان گینے چننے اسپٹالوں میں شامل ہوں گے جو راشتے اس طرح پر ایکریڈیشن ہے جن کی تو اسپٹال کی بشوہ سنیتہ پر ایک اچھا اچھے میں لگتا ہے اور ساتھ میں جیسے ہم نے سٹیٹ سٹیفیکیشن ہوئی تب بھی ہم نے پانچ لاکھ روپے کی راشی پراپت ہوئی یعنی راشتے اس طرح کی سٹیفیکشن ہوتی ہے تو دس ازار روپے پرتی ورش پرتی بیٹ مطلب یہ راشید اچھے سے تیس لاکھ روپے ہمارے اسپٹال کے لیے پرتی ورش کی بلتی ہے یہ بھی بھارت سرکات کے مطلب سے سوڑھاؤں کو اور سدرڑ کرنے کے لیے پرتی سوڑھاؤں کو